اپنی نو چیزیں کبھی بھی لوگوں کے سامنے ظاہر مت کریں کیونکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے آپ کو شاید فائدہ دیں یا نہ دیں مگر نقصان ضرور دے سکتی ہیں نمبر ایک کسی کا عیب کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کا عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے نمبر دو اپنے دل کا بھید یعنی اپنے دل کا راست کبھی کسی کو مت بتانا کیونکہ اگر خوش ہو تو لوگ تم سے جیلس ہوں گے اور اگر گمگین ہو تو لوگ تمہاری مدد شاید ہی کریں وگر مزاق ضرور بنائیں گے نمبر تین اپنی کمائی آپ کے جیب بھری ہوئی ہے یا خالی ہے یہ سب باتیں صرف اور صرف آپ خود ہی جانتے ہوں کیونکہ اگر آپ سب کو بتائیں گے کہ آپ کتنا کماتے ہیں تو لوگ اپنی ضروریات کو آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کے پاس آئیں گے اگر تو آپ نے ان کی مدد کر دی تو بہت اچھا اور اگر مدد نہ کی تو رشتہ ختم کر دیں گے اور اگر آپ کم کماتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کمائی تو بہت کم ہے تو لوگ آپ کو وہ عزت نہیں دیں گے جو آپ کو عزت ملنی چاہیے کیونکہ آج کے دور میں زیادہ عزت پیسے والوں کو ہی دی جاتی ہے جو کہ ایک تلکھا قیقت ہے نمبر چار میاں بیوی کی باتیں میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس میں کوئی دوسرا رازتان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی رازتان بن سکتا ہے چاہے کوئی آپ کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو اگر آپ کسی دوسرے کو رازتان بنائیں گے تو آپ خود ہی اپنے رشتے کو ایک ایسے موڑ پر لے جا رہے ہیں جہاں وہ کبھی بھی کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے نمبر پانچ امانت کی بات اگر کوئی آپ کا اپنا ہو یا چاہے کوئی گیر ہو اس کا کوئی راز یا کوئی بھی بات آپ تک پہنچ جائے تو بجائے اس کے کے سب کے سامنے اسے بیان کیا جائے بلکل ایسے ہی اس کا پردہ کریں اور اس کی حفاظت کریں جیسے آپ اپنے راز کی کرتے ہیں نمبر چھے اپنے دوست کا راز اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو کوئی ایسی بات بتائے جو اس کے لئے بہت اہمیت رکھتی ہو تو آپ کا پورا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے راز کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کریں نمبر سات سفر کی سمت اگر آپ کوئی سفر پر جا رہے ہوں یا جانے کا ارادہ ہو تو اسے خود تک ہی محدود رکھیں کیونکہ جہاں ہمارے شاہنے والے ہوتے ہیں وہیں کچھ لوگ ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں نمبر آٹھ اپنی پوری طاقت آپ کے پاس کتنی دولت ہے یا کسی بھی معاملے میں اگر آپ طاقت رکھتے ہیں آپ کے بازوں میں کتنا زور ہے تو اسے خود تک ہی محدود رکھیں اور وقت پڑھنے پر ہی اسے ظاہر کریں نمبر نو اللہ پاک کی راہ میں دی ہوئی خیرات اللہ پاک کی راہ میں دی ہوئی خیرات ایسے ہیں کہ جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت کے لیے بھی ذکیرہ ہو جاتی ہے اس لئے جو کچھ بھی اللہ پاک کی راہ میں دیں سچے دل سے دیں اور کبھی پشتائیں نہیں اور نہ ہی اس کا دکھاوا کریں